بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی افقہ قولی ربی زیدنی علمان ربی زیدنی علمان ربی زیدنی علمان اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَاجِبُ الْإِحْتَرَامِ سَامِينَ مُحْتَرَمِ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد بات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الساقالین شفی المزنبین رحمت للعالمین جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامیتِ صاحبوں اور عزیزاتیوں عجدہ عظیم شان درسِ قرآن پروگرام جدے اندر دوسری احباب بڑے ذوق بڑی محبت دینال تشریف فرماو دعا فرماو اللہ ساڑھے سب دی عجدہ سادری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے عرجن احباب نے عجدہ اس پروگرام دا انتظام فرمایا ہے اللہ نا دیا محنتا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے ربِ کائنات نے تمام اولادِ آدم نو کچھ نہ کچھ خوبیاں عطا فرمایا نے زمین تے بسنے والا ہر انسان اچھے بھی نے برے بھی نے کسی اندر صفتے اوہ سچائے سچائے گل جدوں کر دے سچی کر دے کسی دی صفتے وے کے اوہ امانت دار بڑے اوہ دے کل امانت رکھیے خیانت نہیں کر دا اوہ دے نال کوئی راز دی گل کریے اوہ دے ویچ خیانت نہیں کر دا امانت دار ہے اے خوبیاں مشترکہ نے یعنی زمین تے بسنے والا ہر انسان جیڑا ہے کوئی اخلاق دا چنگ ہے کوئی کردار دا سچا تے سچا ہے کوئی امانت دار ہے اے جیڑیاں خوبیاں نے نا اے تمام لوگان دے وچ مشترکہ نے اے نہیں کہ ایک بندے وچ خوبی ہے اچھا بڑا ہے نیک ہے اور خوبی دوسرے وچ نہیں اینج نہیں اس ساری خوبیاں مشترکہ نے مختلف لوگاں وچ مختلف خوبیاں پاہیاں جان دیا نے اوہ ذرا میں جو اس عظیم ہستیدہ تذکرہ کرنا چاہنا بڑے ہی اختصار دے نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دیا خوبیاں کی نے اور پیار پیغمبر علیہ السلام دیا ایسیاں صفتاں اور نبی پاک دیا ایسیاں خوبیاں جیڑیاں آم انسان تے دور دی گالے اللہ نے کسے نبی نبی خوبیاں اتا نہیں فرمائیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا خوبیاں کی نے مصطفادیاں صفات کی نے بڑے ہی اختصار دے نال چند باتاں دوساں حباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا رب کائنات نے قرآن پاک اندر ایک مقام دینا تمام انبیادہ تذکرہ فرمایا تھے کیا کیا اللہ فرما دے نے تل کر رسولو کرو عمد تھوڑی جی سپیکر دی آواز کتنا ایک جگہ دے سیٹ کر دیو اللہ فرما دے نے تل کر رسولو تل کر رسولو فضلنا بازہم رب کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا فرمایا تل کر رسولو فضلنا بازہم اللہ فرما دے نے ایک لاکھ تے کموں پے شوی ہزار نبی جیڑے میں دنیا تے مبوس فرمائے نے میں نہ سارے انوں ایک دوسرے تے فضیلتہ اتا فرمایا نے اللہ فضیلتہ کی میں اتا فرمایا فرمایا منہم من کلم اللہ انہوی چوکو جا ایسے بھی نے جنہ نے عرش والے رب نال ڈریکٹ گفتگو فرمائیے میں قرآن جاوا میں صدق جاوا اوہ کیڑے نبی نے کیڑے اللہ دے پیارے نبی نے میں قرآن جاوا قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرما دے نے اے زرعان نارم فقالالے اہلہم کو سو انہی آنستو نار اللہ اللہ علی آتیکم مناب کبزن اوہ اجدو علن نار حدا فَلَمَّا عَتَهَا نُودِيَا يَا مُوسَى انہی آنہ رب کا فَخْلَانَا لَئِكَ انہ کا بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا فَخْلَانَا لَئِكَ وَأَنَا لَئِكَ وَأَنَا لَئِكَ مُوسَى حَوْحَا قرآن میں تیری عصمت و سجد کے رعوان ایک اور نبی نے نام نادا جناب موسیٰ علیہ السلام نے میں قربان جاواں سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں جنگل بیاباں نے تے اپنی کار والیوں لے کے جناب موسیٰ نے سفر شروع کر دیتا ہے تے ویدیاں ویدیاں چل دیاں چل دیاں ایک شولہ نظر آیا روشنی نظر آئیے تے جناب موسیٰ اپنی کار والی نو کہن لگے دوسری اے تے ٹھہرو میں ذرا پتا کر کے آنا وان جے کوئی بندہ پشر لاب گیا تے را پوچھ لوانگے جے کوئی آگ دا شولہ مل گیا تے سردی بڑی یہ چلو آگ سیکھ لوانگے فَلَمَّا عَتَاهَا جَدُو جناب موسیٰ اس آگ دے کولائے نے نو دیاں یا موسیٰ جناب موسیٰ دے بڑھ دے کدم رک جہاں دے اللہ اللہ میں قربان جاواں پریشانی دا عالمیں لگے پینڈ کوئی نہیں عبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں تے آواز دین والا نظر بھی نہیں آ رہیا یا موسیٰ بڑھ دے کدم رک گئے تے آواز ہوں دیئے انہی آنا رب کا پیار موسیٰ پریشانہ ہو وہ میں تو آڑا رب بولنڈ آوہ سبحان اللہ پریشانہ ہو وہ میں تو آڑا رب بولنڈ آوہ سبحان اللہ انہی آنا رب کا فاخلانہ لئیک تے سونے آج جتے تو آ گیا ہے اے جگہ بڑی مقدسے فاخلانہ لئیک پیارے آج جتی ذرا پیشانہ ہی لا گیا سبحان اللہ جتی ذرا پیشانہ ہی لا گیا فاخلانہ لئیک اِنَّا کا بِلْوَا دِلْ مُقَدَّسِ تو وَا تے اگے کی آکھیں وَا آنَا اختارتوں کا فَاسْتَ مِنْ اَلْمَا یُوحَا تے پیارے موسیٰ میں تو آنو نبوت واسطے چون لے آئے میں تو آنو نبوت واسطے چون لے آئے اوئے کوٹ جہاں گیر دے رہنے والوں میں تینجوی کہاں کرنا ہوا نبی موسیٰ لین آگ گینے مِلَ رَبْ گِائے لین آگ گینے مُلَا قَدْ رَابْ نَلُ ہو گئی ہے اوئے لین آگ گینے مِلَ نَبُو وَدِبْ پَگْ گئی ہے سبحان اللہ میں قرآن جاوا میں صدقے دعوان اے نبی موسیٰ نے کہ جنانالاللہ ذل جلال والی کرام نے کلام فرمایا میں قرآن جاوا میں صدقے دعوان ارشن والے یا ربا ہسی اپنے نبی پاک علیہ السلام دے بارے پوچھنا چانے آ سونے یا ربا ساڑھے نبینا دوسری کلام کیتا تے کتے کیتا اللہ بدر اندر فرمایا فرمایا نا 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 اللہ اہد ویچ کلام فرمایا نا 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 اللہ مکہ ویچ کلام کیتا فرمایا نا 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 اللہ مدینے کلام کیتا فرمایا نا 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 اللہ پھر کتے بولایا کتے ہم کلام ہوئے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑا مہینہ گزنے رجب دا اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام اللہ ذوالجلال والی کرام نے مراج کروائیے سبحان اللہ اہدہ تذکرہ ہو رہے ہیں اللہ فرما دینے سبحان اللہ سبحان اللہ اثرہ بیابد ہی لیلہ من المسجد الہرام الہل المسجد الاقزان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مکہ میں مکہ اندر کلام کیتا نہ میں مدینے اندر کلام کیتا فرمایا میں ستہ زمینہ تو اتے بولایا ستہ زمینہ تو تے ستہ آسمانہ تو اتے میں نبی نو سدرات المنتحہ تے بولا لے آئے سبحان اللہ نبی پاک علیہ سلاة و السلام اللہ نے سدرات المنتحہ تے بولا کے کلام فرمایا اور میں گروان چاہوا یار انداز کتنا پیارا سبحان اللہ بڑی پیاری ایک صاحب دل نگال کی تیاند ہے اور سترین صدیق فاروق ہو ری تو انو زوندہ نہیں آکیا تو سیدھے بولو اور بکلان کھولو ذرا کہو سبحان اللہ اور سترین صدیق فاروق ہو ری تو فل کھانتے آجا چپ کر کے برا کتے چڑھ کے لی لسرا برا کتے چڑھ کے ایک گال ہو روی جے اسی کسے نال پیار کریے نہ محبت کریے ساڑھا انداز نال پیار دا کوئی کسی انداز نال پیار کر دا کوئی کوئی طریقہ اختیار کر دا اسی کی کرنے بیٹی دی شادی بیٹے دی شادی کوئی صاحب بڑی عزت کرنے اکرام کرنے اسی کی کرنے کارڈ لکھے نام لکھے حضرت صاحب آپ جا کے پیش کرنے کی آنے حضرت صاحب بیٹی دی شادی بیٹی دی شادی تی 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 ضرور آنے تی شریف لے آیا جے حضرت صاحب کوئی مجبوری آنے میں نہیں آنے ساکتا آپ میری مجبوری ہے کوئی پریشان نہیں کرلو معاولات نے اسی کیا نے حضرت جی تی پریشان نہ ہو میں گڑی پہ دے ہوں گا تی لازمی آنے کیوں نہیں کسی نہیں کہنے ہے کہنے جی دن پیار ہوئے محبت ہوئے اسی انداز اظہار کرنے میرے رب نو نبی نال پیار نو اللہ فرما دینے سونیا پریشان ہو میں انہی تی ضرف تار سواری تی تی رو واسطے پی دی آنگا سوار ہو کے میری ملاقات نو آ جائیں سوہان اللہ سترین صدیق فاروق ہو رین تون فل کھتے آ جا چپ کر کے بر راک تے چڑھ کے لیل سران اکسان سجا جا چپ کر کے اکسان تے بچ نی نشان کہی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی تے اکھاں چوک چوک وین دینی سار نبی دو کو رکھ تا پڑا جا چپ کر کے اکھاں چوک چوک وین دینی سار نبی دو کو رکھ تا پڑا جا چپ کر کے اور کل بڑی پیاری کر دینے لے جا تو فا پاک نماز آدھا لے جا تو فا پاک نماز آدھا وال سکھ جا اجز نی آز آدھا میرے ملک تہورا سکھ دینی پیاری سورت دکھا جا چپ کر کے میرے آقا علیہ السلام دا پہلا عزاد پہلی صفت پہلی خوبی کہ رب کائنات نے کسی اور نبی نو آسمان تہ صدرات المنتح نہیں بلایا صرف میرے آقا علیہ السلام رب کائنات نے زمین تو اٹھایا ست آسمان بلا کے آسمان نو سیر کروائی تہ صدرات المنتح بلا لیا نبی پاک دی پہلی خوبی اعزاد اللہ نے کسی اور نبی نو اتا نہیں فرمایا آئیے ذرا نبی پاک دی دوسری خوبی کی میرے اور تو آٹے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرما دے آیا میں ثابت و با جوان پر جنت وچ میں محمد نے ثابت و پیلا جانا ہے اے نبی پاک دی خوبی ہے آپ علیہ سلام فرما دے بلکہ اس تو بھی پہلا آپ علیہ سلام فرما دے کہ آمد والے دے جنت وچ سب نال بوتی امت میں محمد دی جائے گی آپ علیہ سلام فرما دے میرے تے امتہ پیش کی تیا گئیا امتہ و گئیا میں ایک لش کر دیکھ بہت بڑا میں جناب جبریل نو پوچھ جبریل کیا اے میری امتہ جبریل کہہ لگے سونے ہو نہیں تو آٹی امت نہیں اے نبی موسی دی امتہ آپ فرما دے میں ایک اور لش کر دیکھ دیکھ یا میں سوال کی تا جبریل کیا اے میری امتہ جبریل فرما دے سونے ہو نہیں تو آٹی امت نہیں ہے آپ فرما دے میں ایک بہت بڑا لش کر دیکھ دیکھ یا جبریل نو پوچھ جبریل کیا اے میری امت ہے جناب جبریل ارز کر دے سونے ہو ہاں اے تو آٹی امت ہے ایک گل اور بھی ایک ازاد نبی پاک تا اے بھی جناب جبریل کر دے نو اجڑی اگلی سف سترہ ہزار دی آخو علی صلات و السلام نو ارز کر دے سونے ہو اللہ نے بغیر حساب ہو ہی انہ نو جنت دا داخل تا کر دے نا نبی پاک علی السلام بڑے پریشان ہوئے صحابہ اکرام نے ویکھ یا آپ جلدی جلدی ہوندے نماز پڑھا کے آپ تشریف لے جانتے پریشانی دا عالم ہے صحابہ اکرام نے ایک دن حمد کر کے پوچھ لیا سونے خریت ہے وینا اسی وین نے دو چار دن ہو گئنے تو اسی جلدی جلدی آندے ہو نماز پڑھا کے جلدی تشریف لے جانتے ہو خریت ہے وینا آپ علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ اکرام دی جمال پریشانی ہے سونے وگل کی نبی پاک علی سلام نے سارا واقعہ دسیا آپ فرماتے نے امت وخائیاں گئیاں جناب جبرین لے آکھا سونے اللہ نے تو آٹی امت ستر ہزار بندے بغیر حساب جنت دیم درداخل کر دینے نے تے میں جبرین ہوں آکھ اسی جبرین امت بہتی ستر ہزار دی تعداد تھوڑی امت بہتی ستر ہزار دی تعداد تھوڑی سونے وگل کی آپ علیہ السلام فرماتے ساتھی میرے رب نے منو راضی کر چھڑے آئے میرے رب نے منو راضی کر جھڑے ہیں میں قربان جوا میں صدق رعوہ سونے وہن کی آپ علیہ السلام فرماتے نے ساتھی اگر صرف ستر ہزار سی ہون ہر ہزار نال ستر ہزار اگر صرف ستر ہزار سی ہون ہر ہزار نال ستر ہزار بندہ اللہ بغیر حساب جنت دیں در داخل فرما دیں جنگے میں قربان جوا نبی پاک علی السلام دی اے وی خوبی ہے کہ نبی پاک دی امت سب نال بوتی جنت وے جائے گی اور آپ فرماتے نے جنتیاں دیاں ایک سوت وی صفہ ہون یہ نے کنیا صفہ ایک بولو جنتیوں کنیا صفہ ایک سوت وی صفہ ایوی عزاز یہ آپ علی السلام فرماتے نے ایک سوت وی صفہ وی چو اسی صفہ میں محمد امت ہونی آنے صل اللہ علیہ و سلام میں قربان جاوا میں صدق جاوا کوٹ والے ہو گور کرنا آؤ سرا نبی پاک دی ایک اور خوبی ایک اور عزاز نبی پاک دا بیان رکھے دو آپ شن دیتے میں نو کی اللہ فرمان دینے سونے ایک آپ شن اے کہ آمدہ دین ہوئے گا میں تو آٹی جن امد نا ساری امد آدھ جنت دیندر داخل کر دیا گا پوری امد نا تے ایدہ آدھ کر کے میں جنت پہ دیا گا ایک آپ شن تے دوسری آپ شن سونے محبوبہ کہ آمدہ دین ہوئے گا جدی سفارش کرو گے میں انہوں جنت دے دیا گا تے آپ علیہ السلام فرمان دینے میں دوسری آپ شن اختیار کی تا سونے ہو کیوں نبی پاک فرمان دینے اس واسطے میں سفارش کر کے آتی نالوں بھی بہتی امد سبحان اللہ اور انداز کتنا پیارا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام سجدے وچ پینے تیان دینے رب امتی رب امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت رو جنت حق دار بنا دے سبحان اللہ اور بڑی پیاری صاحب دیل نکال کی تی انداز کی ہو نا اندر رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی یار کون محمد صلی اللہ رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی امت میری بخش مولا امت میری بخش مولا دو جی گل میں تاں کرنی امت میری بخش مولا دو جی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی سر سجدے جو چکلے سونا سر سجدے جو چکلے مٹ ڈا آسا کوئی تینوں نہ کرنی جس جس دم یار نے ہاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی جس نے ادا کیتی تیری جس نے ادا کیتی تو آٹی آج جنت میں عوضے نہ کرنی جنت میں عوضے نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی یار گون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے خوبیاں اے زاد صفتان اے رب کائنات نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نوعتا فرمائیا نے اے خوبیاں اے زاد صفات اللہ نے نبی پاک تو علاوہ کسے اور نبی نوی عطا نہیں فرمائے آؤ دعا کریے اللہ ایسے عظیم نبیدہ سانو سچا تابیادار بنائے کتاب سنت مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق بخش آخر دعویہ اور الحمدللہ رب العالم